اسرائیل کو اسرائیل کا جو اٹیک ہے غزہ پر ایک سال کمپلیٹ ہو گیا بیالیس ہزار اس نے مسلمان شہید کر دیا وہاں پر اور وہ رکا نہیں مسلم ورلڈ نے اسے رکا نہیں اس کے بعد غزہ میں غزہ کے بعد وہ لبنان میں انٹری ہے اور کچھ یمن کو بھی ہٹ کر رہا ہے کیا ازائم ہیں اس کے اسرائیل کے اونچلی یہ کہاں جانا جا رہا ہے اس میں آپ کو ڈیفرنشیٹ کرنا پڑے گا اسرائیل کے ازائم اور نیتن یاو کے ازائم وہاں کے جو پرائیمیسر نیتن یاو ہیں ان کو جانا جیل کرپشن ٹرائل میں اور جس دن سیس فائر ہوگی وہ معاملہ شروع ہو جائے گا پہلی بات تک گیا ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ اتنا لمبا چلے کہ اس کو کنفیوز کر دیا جائے جو ٹو سٹیٹ سلوشن کی یورپین سٹیٹ جس طرف جا رہی ہیں کہ اس کا ذکر بھی نہ ہو میرا جو اپنا جواب ہے دے دوں گا اسرائیل کو امن نصیب ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ان کا کہنا ہی ہے نا کہ ہم یہ امن کے لئے کرنے جا رہے ہیں ہم اسکلیٹ کر رہے ہیں ہم اسکلیٹ کر رہے ہیں یعنی وہ امن چاہ رہے ہیں اس طرح دنیا کی تاریخ بتاتی ہے امن کبھی نہیں ہو سکتا یہ ہماس کو کہتے ہیں خاتم کیا کریں گے بندوں ختم کر دیں گے سوچ ختم کر دیں گے ساری بندیں ہماس بن جائیں گے جو اس علاقے میں رہ رہے ہیں اسی یہ تو میرے خیال میں اسرائیل میں بھی ریالائزیشن ہے کہ یہ اسرائیل کی سیاست کا اندرونی سیاست کا حصہ ہے نمبر دو اس کی بڑی خواہش ہے نیتن یاؤ کی کہ کس طریقہ سے امریکہ کو انوالف کریں امریکہ تب انوالف ہوتا ہے جب ایران کو ایسے پرووک کیا جائے کہ ایران وہ کام کر جائے جو ابھی تک ایران نے نہیں کیا مثلا ہے کہ ایران حملہ کر دے apart from امریکن ایلائیز so called کہ جی اگر آپ ہمارے تیل کی فسیلٹیز پہ کریں گے اگر ایران اسرائیل کرے تو بتیا پانچہ کر دے ایران جواب میں جن کے امریکن ایلائیز جن کی آئل فسیلٹیز ہیں which will compel پریزیڈنٹ بائیڈن اور امریکہ to intervene اس سے ایک چیز اور ہو سکتی ہے کہ جو امریکن ٹروپس ہیں مختلف بیسس پہ in the gulf ان پہ ایران حملہ کر تو پھر ایران should be ready for a war not just Israel but with امریکہ جو ایران چاہتا ہے جو ایرانیان لیڈیشپ حکمت عملی سے دانشمندی سے award کر رہی